ہم جائیں کہ وہ نیچے مامو اور افضال بیٹھی ہوئے ہیں وہاں پہ سمان وغیرہ رکھتی ہے باندھنے کے لیے کیا چیز ہوتی ہے آپ یہاں پہ چیک کریں اکشار بیان سے ہو رہی ہوں یہاں پہ یہ افضال کی ریاکشن چیک کرنا اسلام علیکم جی نیو ویلوگ میں آپ سب کا ویلکم ہو گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں عاطف شبان ویلوگ آج کے سین کچھ اس طرح ادا کے آج ہم جا رہے ہیں مچھلی کا شکار پہ پاس اٹھے تھے ریڈی شیڈی ہوئے ہیں ناشتہ وگرہ میں نے کیا ہے تقریباً آٹھ ہونے والے ہیں ابھی میں چلتا ہوں نانو کے گھر میں وہاں سے مامو میں اور کزن کیا پتہ بھائی بھی آجائے یہ بھائی عبدالمنان کو لے کے آگیا ہے کتنا پیارا دی جائے ابھی ابھی یہ اٹھا تھا ابھی اس کو بیر لے کے آگئے تھے اللہ علیکم ہم جن سنو کیا حال جال ہے اللہ علیکم اللہ علیکم بھائی بھائی اٹھے ہیں نیند پوری ہو گئی تھی پوری ہو گئی تھی اسلام علیکم بھائی 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 افضال کھڑے گئے ہیں ہم جائیں گے ہم جائیں گے کالباو کالباو تو چلے شروع کرتے ہیں موسیقی بھائی 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 پھر ہم نے پیچھے کڑی کرتی تھی کیا ہیں آپ یہ رسطہ ہے یہ چیک کر سکتے ہیں یہ یہاں پہ بائی چلانا بہت مشکل ہے یہاں پہ ہم کریں گے شکار ماں لوگ بہت آگے چلے گئے تھے تو ابھی آپ کے سامنے ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ والا یہاں وہاں یہاں سے پہاڑ چیک کریں اور وہاں پہ ایک جھنڈا لگا ہوئے یہ چیک کریں زومیں کرتے ہیں اوو اس ہم نے ایک جھنڈا لگا ہوئے ایک سیکنڈ میں آپ کو چیک کر رہا ہوں یہ آپ چیک کریں یہ میری سکرین پر آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ بالکل اوپر سے بنی ہوئی اور نیچے آپ کالابا کا پول دیکھیں تو اچھا بھئی میں اور کزن آ گئے تھے پہاڑی کے بہت ہی اوپر یہ آپ چیک کریں نیچے مامو اور افضال بیٹھی ہوئے ہیں وہاں پہ سمان وغیرہ رکھتی ہے دور وغیرہ ابھی چاکے ان کو ملتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دور پڑی ہوئی ہے اور یہاں پہ مامو ان کے ساتھ پتھر باندھ رہے تھے یہ آپ چیک کریں گے یہ ایک سیکنڈ ہے اور ان کے کام چیک کریں یہ کیا صرفہ رہے ہیں ہم نے لے لیے لیکن میں مامو ان کے ساتھ آ کے باندھنے کیلئے کیا چیز ہوتی ہے روٹی روٹی کے ساتھ ایک اور وہ ابھی پہ روٹی نہیں سمجھ بیتے ہیں وہ کمی میں چیک کروں کہا تھا کمی دوارہ بیٹھتا تھا مچھلیوں کو بسانے کے لیے بس آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ مارا شکار بہت اچھا ہو جائے ممو ان کو بلو کہ دعا کرنی ہے دعا کرنی ہے پھر آپ کو بھی کھلائیں گے انشاءاللہ اگر ہماری پانچ یا چھے پانچ یا چھے مچھلی آگئی جس کے بھی کومنٹ آئیں گے تو ہمیں کسی چھوٹے سے بچے کو بولیں گے کسی ایک کومنٹ پہ ہاتھ رکھو کسی ایک بھی کومنٹ پہ انگلی کرے گا اگر اس نے انگلی کر دی جس کے کومنٹ پہ اس کے ساتھ ہم یہ والی مچھلی کھائیں گے ایک دور تو ہماری لگ چکی ہے یہاں پہ ہم باندھ کے رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ممو بڑھ رہے ہیں کہ میں چھوٹی یعنی لکڑی لے کے آتا ہوں یہاں پہ باندھنے کے لیے اس پہ یہ دور پانی میں چلی گئی ہے بس آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے بس ہمارا شکار اچھا ہو جائے چھوٹی سے ہمیں یہاں پہ لکڑی لے لی ہے اس کی اوپر باندھے گئے ہم چھوٹا سا گھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ یہاں پہ ہماری دور لگ چکی ہے اور دوسری معمو بنا رہے ہیں یہ والی سپید ہے اور یہ والی یا لو یہاں پہ روٹی وغیرے لگا رہے ہیں وہاں پہ تھوڑا دور جا کے نہ پہر یہ والی لگائیں گے کیونکہ اس کے ساتھ نہ اٹک جائے گی ابھی دوسری دور معمو لگانے جا رہے ہیں ایلی کا پتر ابھی چاڑ رہا ہے ایلی کا پتر اور اگر یہ ہمیں کھل کے لگیا تو اوہا اوہ اوہ اتنے دور دور تو نظر نہیں آرہی لیکن آپ کو سامنے ایک ادھر سے ایک نہیں ایک دو تین چار پانچ پانچ سامنے آپ کو غار نظر آرہی ہے گفہ یہاں سے ان گفہ سے نکلتا ہے نمت دھیم والے کالٹونوں میں گفہ ہوتی دھیم والے کالٹون میں نہیں ہے یہاں سے نکلتا ہے نمک مختلف قسم کی یہاں پہ چیزیں بنائی جاتی ہیں یعنی کی ڈیکریشن پیس وغیرہ اور انہی نمک کی وجہ سے پورا پاکستان چاڑ رہا ہے نمک کی وجہ سے پورا پاکستان چاڑ رہا ہے یہ تو لیٹس نیوز ہے یہ نمک جاتا ہے دوسرے ممالک میں یہاں پہ ڈولر میں بکتا ہے پھر یہاں پہ آگے پاکستانی کرنسی میں چینج ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ پورا پاکستان ان سے چاڑ رہا ہے آپ لوگوں پہ انفرمیشن نہیں ہے یار بات تو صحیح ہے یہ آپ چیک کریں بڑا مزے کرتا سین جی والا مامو لگانے جا رہے ہیں چوتھی دور وہاں پہ دیکھتے ہیں کیا سین ہے یا ابھی تک تو کوئی خاص مچھلی یعنی کہ نہیں آ رہی ہماریات بس ایک مچھلی آئی ہے یہ اور دوسری مچھلی یہ پڑی ہوئی ہے یہ آپ چیک کریں نیچے یہاں پہ پانی آ رہا ہے اوپر سے یہ لیکن نمک کا پانی ہے تموز آگے سٹنا یہ ایک سیکنڈ یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ آ رہا ہے یہ پانی پانی آ رہا ہے نمک کا یہ آپ چیک کر رہے ہیں اوپر پہاڑی سے آ رہا ہے یہ پانی ایک سیکنڈ تھوڑا آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا سین ہے بہت دور سے پانی آ رہا ہے بس آگے نہیں چلتے آگے پہاڑی یہ آپ چیک کریں سارا نمک یہ نمک ہے اس کی اوپر تو بھوت آگے تک آگے تھے میں سوچا کے نہیں جاتے لیکن بھوت آگے تک آگے جات پانی پہ چیک کریں آ پھر آئے 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 تھوڑا سوڑا آگے جائے گا ابھی لگنے جا رہی ہے پانچے ہم پہلی دور کے پاس پھر آ چکے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمیں کوئی تھوڑا سا شک شبہ ہو رہا تھا کہ شاید کوئی مچھلی ہے لیکن اچھا کسی نے کلفی کھانی ہے تو یہ بتاؤں پھر مامو لگا رہا ہے دور اس کے ساتھ روٹی وغیرہ لگا دیئے ابھی جائے گا گو گو یہ دیکھو ابھی تک بیٹھ ہوں ہیں کافی ٹائم سے کوئی ایک مچھلی بھی نہیں لگ رہی یہاں پہ دیکھیں اسٹک لگی ہے اس کی اوپر چھوٹا سا نمبرو لگ ہوا ہے اپنا افزال اوپر کھڑا ہوئے وہاں آپ چیک کریں ایک سیکنٹ یہ افزال کی ریاکشن چیک کرنا افزال مچھلی تو ہمارے کوئی ہاتھ نہیں لگ رہی آخری ایک ڈور بچ ہوئی ہے ہم نے ساری ڈور نکال رہے ہیں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے تو مامو بودا ہے گھر چلتے ہیں میں نے بلو ٹھیک ہے اب بس آخری ڈورہ کھیکتے ہیں کیا پتہ اس میں کچھ ہو لیکن مشکل ہے دیکھتے ہیں امید پر دنیا قائم ہے لیکن امید پر دنیا قائم ہے جل دکھا ہے لیکن ٹوٹا تو نہیں ہے اور امید کا دامن چھوٹا تو نہیں کشتی جا رہی ہے اور اس کی پیچھے آپ لہریں چیک کریں یہ لہریں چیک کریں ابھی تو کام ہو گئی ہے پہلے بہت زیادہ تھی مجھے ویڈیو بھی یاد آئی ہے کہ ویڈیو بنا لیں یہ آپ لہریں چیک کریں آخری دور ہے ہم سمیٹھ رہے ہیں مامو بس مامو بولتا تھا کہ آج ہمارے پاس وہ کیڑے بھی نہیں تھے اور دوسرے پر یہ ہے کہ پانی تھوڑا ساف نہیں تھا اس وجہ سے جل مانا ہی تھی اور ابھی ہم چل رہے ہیں گھر پھر گھر جا کے تھوڑا سا آرام کرتے ہیں اچھا پھر ہم چلے گئے پھر اس کے بعد واپس آئے ہیں اور تیمور ابھی جا رہا ہے گھر مامو لوگ پیچھے آ رہے ہیں بس کو سٹیشن پہ چھوڑنے آئے ہوئے ہیں تیموری کو بے بے کر دو آج کے لیے پھر حال اتنا ہی اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو